اونٹ سامپ کو کیوں مارتا ہے اور سامپ کا گوشت کیوں کھاتا ہے؟ پیارے دوستو ایک ایسا سوال ہے جو اکثر اوقات لوگوں کے ذہنوں میں آیا رہتا ہے لوگ اس کے بارے میں پوچھتے ہیں یہ وجہ جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے اور پیارے نبی اپاق علیہ السلام کا فرمان بھی سن لیجئے پیارے دوستو آپ نے اونٹ کو دیکھا ہوگا کہ آپ نے کبھی اونٹ کی شکل و صورت پر غور کیا ہے اس کی ایک منفرد خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس کو اپنی ایک نشانی کے طور پر پیدا فرمایا ہے اس لیے اللہ تعالی نے سورہ غاشیہ میں ان آیت کا ترجمہ کچھ یوں فرمایا ہے کہ یہ لوگ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ انہیں کیسے پیدا کیا گیا اور آسمان کو کیسے بلند کیا اور پہاڑوں کو کہ انہیں کیسے گاڑ دیا گیا اور زمین کو کیسے بچھایا گیا اللہ تعالی نے اپنی چار بڑی نشانیوں کا ذکر فرمایا غور طلب بات یہ ہے کہ آسمان پہاڑ اور زمین جیسی نشانیوں کے بعد میں فرمایا کہ اونٹ کو ان نشانیوں پر مقدم کیا بظاہر آسمان پہاڑوں اور زمین کے ساتھ اونٹ کا ذکر اور وہ بھی اس اہمیت کے ساتھ اس سے پہلے جو ہے وہ افلا ینظرون کہہ کر اس میں غور و فکر کی دعوت دی ہے گویا اس بات پر توجہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ آخر اونٹ ایسا کیا کر رہا ہے جو اللہ تعالی کی ذات نے اس کو پیدا فرمایا پھر اس پر پراؤٹ کا اظہار کیا دوستو اللہ تعالی نے اونٹ کو پیدا فرمایا انسانوں کے لئے اس جانور میں فوائد رکھے دوسرے جانوروں میں نہیں ہے اونٹ کے کوہان میں ایک منفرد چیز ہے جو دوسرے جانوروں مثلا گائے بھینس وغیرہ میں کوہان جسم کے اگلے اسے میں ہوتی ہے جبکہ اس کی کوہان پیٹ کے وسط میں ہے اس کی تخلیقی اور سائنسی فوائد بے شمار ہیں اس کے خالص سائنسی اور کیمیائی فوائد چونکہ سائنس کے طلبہ کے لئے بہت عام ہیں مگر عام کارین کے لئے مشکل فہم ہے اس لئے ان تفصیلات کو حضف کر دیا گیا ہے اونٹوں کی بہت سی قسمیں ہیں مثلا بعض اونٹ دو کوہان والے ہوتے ہیں جو اونٹ کو سہرائی علاقوں میں دوسرے جانوروں کے مقابلے میں زیادہ فعال اور زندہ رکھنے میں معافن ثابت ہوتے ہیں وزن اٹھانے کی صلاحیت سہرہ میں گرم ترین موسم میں کام کرنا اونٹ کی خاص پہچان ہے اس کے بوجھ اٹھانے کی صلاحیت نہ صرف گھوڑے بلکہ ہاتھی سے بھی زیادہ ہے جسمانی وزن کے لحاظ سے بوجھ اٹھانے کی صلاحیت میں کوئی دوسرا حیوان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا اس کے پورے جسم کے مقابلے میں اس کے ٹانگیں کافی پتلی ہوتی ہیں تمام خردار جانوروں کی انگلیوں پر خروں کا خال چڑھا ہوتا ہے اور ان کی انگلیاں نظر نہیں آتے یہ انگلیوں کی حفاظت کے لئے ہوتے ہیں اور یہ جانور اپنے خروں کے بل پر چلتے ہیں اونٹ اس معاملے میں بھی دوسرے جانوروں سے مختلف ہوتے ہیں اس کے خر تو ہوتے ہیں مگر اس کی انگلیوں کا اگلا حصہ ناخن کی صورت میں کھلا ہوتا ہے پہت سے جانور پنجوں کے بل پر چلتے ہیں جیسے کتہ بلی وغیرہ وغیرہ اونٹ نہ انگلیوں کے بل چلتا ہے نہ پنجوں کے بل اس لئے اس کی چال دوسرے جانوروں سے مختلف ہوتی ہے اونٹ کی چال دوسرے چوپائے گائے بکری بھینس وغیرہ جب ان کی اگلی دائیں ٹانگیں اٹھتی ہیں تو اس وقت پچھلی ٹانگیں بھی اٹھتی ہیں اس طرح ان کا توازن اگلی بائیں اور پچھلی دائیں ٹانگ کی مدد سے قائم رہتا ہے اونٹ اس معاملے میں بھی منفرد ہے اس کی اگلی اور پچھلی ٹانگیں بیق وقت ایک ہی طرف کی اٹھتی ہیں اس کے علاوہ گائے بھینس وغیرہ جسم کے پچھلے جانب ٹانگیں زیادہ طاقت سے چلا سکتے ہیں آگے کے طرف بھی جانوی رہتنے طاقت سے ٹانگ نہیں چلا سکتے اونٹ کی منفرد خصوصیت یہ ہے کہ وہ آگے پیچھے یکسا طاقت کے ساتھ حرکت دے سکتا ہے اس لیے اس کی ٹانگیں جسم کے این نیچے کے جانب مڑ سکتے ہیں جب وہ بیٹھتا ہے تو اس کا جسم وزن سے تھوڑا اٹھا ہوا رہتا ہے اور سیدھا ہوتا ہے جبکہ گائیں بھینس گدہ وغیرہ یہ کروٹ پر بیٹھتے ہیں سیدھے نہیں بیٹھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جسے اونٹ کا گھٹنا جو ہے وہ سمجھتے ہیں گھٹنا جو ہوتا ہے وہ اونٹ کا تخنہ ہے اس تخنے کا فاصلہ پیروں سے کچھ زیادہ ہوتا ہے اور اس کا گھٹنا اس کے پیٹھ کے قریب ہوتا ہے اونٹ چوپائوں کا صوفی جانور ہے پیارے دوستو اللہ اکبر اب آتے ہیں جس سامپ کی طرف سامپ کا جو گوشت ہے دوستو یہ اونٹ کی پسندیدہ غزہ ہے اور اسے سامپ کا گوشت بے حد اشتیاق دیتا ہے تو وہ اسے کھانا شروع کر دیتا ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ وہ کھانے کی ابتداء اس کی دم سے کرتا ہے پھر آہستہ آہستہ اسے پورا کھا جاتا ہے سامپ کا گوشت سخت گرم ہوتا ہے جب اونٹ اسے کھا لیتا ہے تو اسے سخت پیاس محسوس ہوتی ہے اور وہ پیاس بجانے کے لیے پانی کے کسی طالع پر جاتا ہے اللہ نے تقوینی شکل میں اسے الہام کر رکھا ہے اگر اس نے اس وقت پانی پیا تو سامپ کا زہر اس کے بدن میں پھیل جائے گا لہٰذا وہ شدید پیاسہ ہونے کے باوجود طالع پر پہنچ کر بھی کچھ دیر کے لیے پانی نہیں پیتا پھر وہ زور زور سے بلبلانے لگتا ہے ایسے لگتا ہے جیسے وہ کسی سخت مشکل میں مرتلا اور کسی کو اپنی مدد کے لیے بکار رہا ہے اس وقت اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں اور اللہ نے اس کے پپوٹوں کے نیچے دو چھوٹے چھوٹے گھڑے بنا رکھے ہیں اس کے آنسو بہ کر ان گھڑوں کے اندر چلے جاتے ہیں وہاں پر جمع ہو جاتے ہیں اور یوں سامپ کا سارا زہر آنسو بن کر آنکھوں سے باہر آ جاتا ہے اکل مند ساربان اس گھڑے میں جمع شدہ پانی کو کسی صاف شیشی میں بھر لیتے ہیں اور وہ زہریلہ پانی سامپ اور بچو کے کٹے کا تریاق دیتا ہے اللہ اکبر پیارے دوستو اونٹ کی طرح دراز چال ٹانگوں والا خوبصورت ترین جانور بھی ہے کہاں رہتا تھا رنگنے پر کیوں مجبور ہوا یہ بھی ایک کہانی ہے زمین پر تین ہزار سزائد اکسام کے رنگتے ہوئے رنگ برنگے زہریلے سامپوں سے ہر کوئی مطارف ہے کہ یہ رنگنے والا جانور انسان کا دوست نہیں ہے اس کے حوالے سے بہت سی داستان عام ہے یہ کئی مذاہب میں دیوتاؤں کا درجہ بھی رکھتا ہے الہامی کتب میں بھی سامپ کا ذکر پایا جاتا ہے اور اس کو انسانوں کا دشمن قرار دیا گیا ہے یہ شیطان کا ساتھی تھا جس نے انسانوں کو جنت سے بے دخل کروایا امام تبری نے اور جنات و شیعتین نامی کتاب میں سامپ کا ذکر پڑھ کر انسان ورطہ حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ جنت سے دھتکارے جانے سے پہلے سامپ زمین پر رنگنے والا جانور نہیں تھا بلکہ قداور جانور تھا لیکن شیطان کا ساتھی بننے کے بعد اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوا پیار دوسری روایت ہے کہ خدا کے دشمن ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالنے کے لیے جنت میں داخل ہونا چاہا تو جنت کے دروان نے اس کو روک دیا شیطان مختلف جانوروں کے پاس گیا مجھے کسی طرح سے چھپا کر جنت میں داخل کر دو کوئی بھی جانور اس کام کے لیے تیار نہ ہوا اس عہد میں سامپ کی چار ٹانگیں ہوا کرتی تھی اور یہ اوٹ کی طرح دراسکد ہوتا تھا اور یہ تمام جانوروں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھا تو شیطان سامپ کے پاس گیا اور کہا میں تجھے انسان کی عیزہ سے بچاؤں گا اگر تو مجھے جنت میں لے جائے تو میں تیری حفاظت کروں گا سامپ نے ابلیس کو اپنے دانتوں سے اٹھایا اور ابلیس سامپ کے موں میں اندر جا کر چھپ گیا یہ سامپ جنت میں داخل ہو گیا اور فرشتوں کو اس کے موں میں بیٹے شیطان کا پتہ نہیں چل سکا اور پھر شیطان نے سامپ کے موں کے اندر سی ہی حضرت حفوہ علیہ السلام سے بات کر کے ان کو ورغلایا تھا سامپ شیطان کا آلہ اکار بننے کے بعد عذابِ الہی کا مستحق ٹھہرا اور اس کی ساری شان و شوقت اس سے چھین لگے گئے اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں باقاعدہ رشاد بھی فرمایا جنت میں کوئی وجہی سامپ اور مور سے زیادہ حسین و جمیل نہیں تھی اور سامپ کی تو اونٹ کی طرح چاہ ٹانگیں تھی پھر ابلیس لئین نے سامپ کے اندر داخل ہو کر آدم علیہ السلام کو بہکایا اور دھوکہ دے دیا اللہ کا غزب نازل ہو گیا اسی طرح سے مور پر غزب جو ہے وہ اس لیے ہوا کہ اس نے درخ یعنی شجرہِ الخلد کے بارے میں ابلیس کو بتایا تھا تو اللہ نے اس کی آواز اور دونوں پیروں کو مسک کر دیا مور کی آواز نہائیت بری اور پیر نہائیت بدصورت ہوتے ہیں لیکن پہلے ایسا نہیں تھا پہلے خوبصورت ہوا کرتے ہیں اس کی غلطی جو ہے اس کی سزائے سے ملی اب اگر جانور غلطی کرتا ہے اس کو بھی سزا ملتی انسان غلطی کرے گا اس کو بھی سزا ملے گی تو سزا والا جو دوستو پوائنٹ ہے یہ تو دیلٹ ہے یہ ہر جگہ پہ ہے جو جہاں جیسی بھی غلطی کرتا ہے اس کو پھر اسی طریقے کی سزا جو ہے وہ دی دی جاتی ہے لہٰذا ان سزاؤں کے بارے میں بھی لوگوں کو علم ہونا چاہئے پتا ہونا چاہئے تاکہ وہ غلطی کرنے سے پہلے سوچیں کہ اس کے بعد اس کا جو آوٹپوٹ نگلنا ہے وہ کیا ہوں تو بہر دوستو یہ اقینی طور پر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ایسی اور انفرمیٹیو ویڈیوز وقت کے ساتھ ساتھ ہم لوگ آپ کے لئے لے کر حاضر ہوتے رہیں گے اگلی ویڈیو تک دیجئے اجازت اللہ